خبر شہ اتر پردیش کے شہ جانپور سے جہاں نقلی کالی مرچ بنانے والے چال لوگ گرفتار کیے گئے ہیں پولیس کو موقع سے 844 کلو گرام نقلی کالی مرچ رنگ عدی سامان برامت ہوا ہے اپر پولیس عدی چک سنجا کمار نے منگلوار کو بتایا کہ تھانا مدناپور پولیس نے بیتی رات قریب ایک بجے گرام بھر ہوا پٹی سرنائک میں پٹے گپتہ کی بنی دکان میں مکان پر چھاپے ماری کی اور نقلی کالی مرچ بناتے ہوئے تھانا جلالباد چھت نوازی آنن گپتہ انیل کمار سونے لالوے ہرینات کو گرفتار کر لیا پولیس کو موقع سے 844 کلو گرام نقلی کالی مرچ 25 کنٹل ہری مٹر ایک کٹیز میں رسائنک پدار 136 ڈیبے اجنتا سنتیٹک کلر ایک الیکٹرونک ترازو گیس سلنڈر بھٹی وے نقلی کالی مرچ بنانے کے افران برامت کیے ہیں اس پی نے بتایا کہ پکڑے گھر ایروپی آنگ اپتہ نے بینگلور میں نقلی کالی مرچ بنانا سیکھا اور کچھ دن وہاں یہ کام کرتا رہا جس کے بعد اس نے بھرہوا پٹی سنایک میں کام شروع کر دیا یہ لوگ کانپور غلہ منڈی سے خراب چھوٹی ہری مٹر لے کر آتے ہیں یہاں اسے عبال کر کلر ادی ملا کر نقلی کالی مرچ تیار کر اصلی مرچ میں ملا کر بیج دیتے ہیں برامت سالے 8 کنٹل نقلی کالی مرچ کو دلی سپلائی کیے جانا تھا پولیس کو کاریباریوں نے بتایا کہ دھائی سو روپے پرتی کلو کے حساب سے نقلی کالی مرچ سپلائی کرنے کی انہوں نے دلی کے ایک کاریباری سے ڈیل کی دی اس کے لیے گدام میں مال تیار کیا جا رہا ہے کالی مرچ بنانے کا زیادہ تر کومن طریقہ پپیتے کے بیج ہوتے ہیں انہیں آئل پرنٹ کرنے کے ساتھ ہی اصلی کالی مرچ کے ساتھ ملا کر سپلائی کیا جاتا ہے ملاوٹ کے ایسے کاریبار کا پولیس نے کئی دفعہ بھنڈا بھوڑ کر انہیں سلاقوں کے پیچھے پہنچایا ہے مگر بھرہوہ پٹی میں برامت نقلی مرچ بنانے نیا طریقہ ہے کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ کالی مرچ کے روپ میں وہ زہر کھا رہے ہیں کتنی ملچ ہوئے گی ہوئے جو تم نے بڑھائی ہے یہ تو بہت سپلائی ہوتی ہے ڈیلی کے ہٹ کونٹل کالی مرچ برامت ہوئی ہے وہ کیا ماملہ ہے سر مرنہ پور کھانے میں جلالہ آباد ہائی وی پر مرنہ پور جلالہ آباد ہائی وی پر ایک مکان ہے پتے گپتا گا یہاں سے چار بیٹو کی رفتاری ہوئی ہے آنند گپتا، ہرنات، شونپال اور انیلکی جن کے کپچے سے آٹھ کونٹل چاوالیس کلوگرام نکلی کالی میرچ سے برامت ہوئی ہے جو چھوٹی مطر کو پاوڈر بنایا گیا ہے ان کے پاس 136 ڈبے سنثیٹک پورٹ کے برامت ہوئے ہیں جس کو ملا کے نکلی کالی میرچ سے بنایا جاتی ہے پوست آج پہ انہوں نے بتایا کہ آنند گپتا بینگلوگ گیا تھا کام کرنے کے لئے اور یہاں پہ کر رہا تھا اس کے بارے مہور پوست آج کی جا رہے ہیں اس میں آئی بیوگ پنجکیت کر کے ان کے گرفت ساری کر گئی ہے اور اس میں پوست آج کر کے اکرین کا بیشت نشت کی بیورو رپورٹ جے کے نیوز